موسیقی ہجرہ مورز زنانہ نربان مخنص چھکا یہ سب ہمارے معاشرے کے ایک ہی کردار کے نام ہے جو پیدا تو یقینہ نے ابن آدم ہوا لیکن جانے کب سے بنتے ہوا کا توافانہ روپ دھارے ہمارے گلی کوچوں میں ناشتہ چلا آرہا ہے ہجرہ کی زندگی معاشرے کے لیے ایک تماش بھی نہیں لیکن اس کے اپنے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے جس کے تمام کردار اس کا قبر کی دیواروں تک پیچھا نہیں چھوڑتے ہجرہ ہمارے معاشرے کا وہ کردار ہے جسے ہم ہمیشہ تمسخر و نفرت کی اینک لگا کر دیکھتے ہیں لیکن یہ وہ کہانی ہے جو کسی گھر میں کبھی بھی جنم لے سکتی ہے تیسری دنیا کی یہ کہانی میں نے ان کی اپنی زبانی سنی آپ بھی ملاحظہ کیجئے میں نے ندیم زفر خان ہے والی صاحب کا نیسو زفر خان قوم ہماری پتھان ہے یوسف زئی اور انڈیا سے ہمارا تعلق تھا لکھنو سے ہم آٹھ بہن بھائی ہیں توسرے نمبر پہ میں ہوں باقی سب چھوٹے ہیں پانچ بھائی ہیں تین بہنیں والی صاحب کا کاروبار تھا جس کے اوپر ہمارا بڑا اچھا گزر بسر ہوا ہمیں انہوں نے پڑھایا قرآن شریف کی تعلیم دی ایک گھر میں لڑکے کی ایسے ایسے میں نے آنکھیں کھولی میں دوستی انڈرسٹینڈنگ لڑکوں کے ساتھ ہوئی اپنے خاندان میں کزن سیں اور جو محلے میں لڑکیاں تھی ان کے ساتھ شادی بیعوں پہ میں نے میفلین اٹینڈ کرنی گوٹے کے ناری لگانے اس میں پھر ناشنا گانا یہ سارا یعنی کہ میں خوض ان میں سب سے ذاگئے ہوتا تھا تھا تو چھوٹا وہ مجھ سے بڑی لڑکیاں تھی تو وہ یعنی کہ بچہ تھا ان میں تو وہ بھی نہیں منع کرتی تھی بلکہ وہ مجھ سے کام سارے میں ان کے کام میں ہی کرتا تھا یہاں تک کہ ان کے عشق و پہماں کے داستانے وہ میرے سامنے چال ہوئیں میں وہ بھی لڑکیوں کی انگل سے ہر چیز کو میں لڑکیوں کی انگل سے دیکھنے لگا وہی میری تربیت و مزاج بن گئی میرے ابو والی صاحب نوٹ کرتے تھے مجھے محلے کے لڑکے آگے پیچھے کوئی قزن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خطوں کتابات ملنا جلنا ان کی چوری میں لگاتے ہیں ان کی ظاہری میں لگاتے ہیں وہ سامنے انڈر میں تھی وہ مجھے اس کو چھوٹے چھوٹے دالچ دیتے تھے ٹوفی کی صورت میں میں خود کئی شادی بھی آ پہ جاتا تھا وہاں پہ سونے کا اعتمام ہوتا ہے صحیح رہے سب مکس ہو کے پھر سوتے ہیں لڑکوں کو ادھر چلا دیا چلو جو تم لوگ ادھر سو جاؤ وہاں میں بہت پریشان ہوتا تھا وہاں میں لڑکوں میں نہیں سوتا تھا وہاں لڑکوں میں سونا پڑتا تھا کوئی چیز میرے سے میچ نہیں ہو رہی تھی مورت بن گیا میں کیوں بن گیا سب پریشان ایک اوہ اس کے ساتھ کیا ہوئے اس کو ہم واپس لے کر رہے ہیں اس میں انہوں نے میرے ساتھ سختی ہیں برتی بہت زیادہ مگر اس کو ایٹا اثر ہوتا تھا کہ میں اوہل بھاگ جاتا تھا میں گھر میں ذرا سا دل نہیں لگتا تھا یہ لاہور ہے مگلوں کا بسایا ہوا قدیم تاریخی شہر اور یہ ہیں میاں خالد عرف گروہ للہ آئیے ندیم کو ایک نوجوان لڑکے سے مورت کا روپ اسی گروہ نے دیا ان کے ڈیرے پر ہر قسم کی آزادی ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی ٹوکنے والا ان کا اپنا قانون ہے اور ذاتی دستور یہ لوگ نہ صرف بائطماد ہوتے ہیں بلکہ مو پھٹ بھی اس مورت کو پیدائشی ہجڑہ ثابت کرنا گروہ للہ کی کاروباری مجبوری ہے لیکن پردے کے پیچھے کچھ اور ہے کوئی پیدائشی طور پر بھی ہجڑہ ہوتا ہے کھسرہ پیدا ہوتا ہے میں نے تو ہج تک نہیں دیکھا میں اس فیلڈ میں میں نے صرف یہی صرف دیکھتا ہی آ رہا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اس میں میں نے بھی دیکھا ہے کوئی پیدائشی نہیں ہے ابھی تک ایک ریسرچ کریں پورے تو آپ کو سب یہی نظر آئیں گے ہجڑے دیروں پر گروہ کے زیر سایہ ٹولیوں کی شکل میں رہتے ہیں میں گھر سے بھاگ گئی تھی کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی یہ دیرے سے بھاگ گئی تھی ہجڑا کروس کرنے لگی تھی انہوں نے مجھے پکڑ لیا شادرہ پہ پول کے پاس چلو میں واپس آگئی گروہ ہمارے لیے سیم ہماری نائکہ کی طرح ہوتا ہے جیسے تو وائفوں کی نائکہ نہیں ہوتی اس طریقے سے ہمارے گروہ ہوتے ہیں الٹے سیدھے لوگ وہ گروہ ہی ڈیل کرتا ہے کیونکہ ہم لوگ کے بس کے نہیں ہوتے وہ گروہ استاد کو کہتے ہیں اور استاد روحانی باپ ہے لیکن ہجڑوں میں گروہ امی ہے اور ایک ہجڑے کی نائکہ نوجوان خوبصورت لڑکوں کا ایک مورد بن جانے کی کہیں سب سے بڑی وجہ یہی گروہ تو نہیں ہے یہ مکان لاہور کے پرانے رہائشی ہجڑوں کا بسیرہ ہے اور یہ مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کا ایک انداز ندیم کشش اور اس کی ساتھی مورتندوس دراز کے فنکشنز میں یہی سے بک ہو کر جاتی ہیں سسٹم سے ہم چلتے ہیں جیسے ایک تو وائف اور نائکہ اور جیسے فنکشنز وغیرہ وہ کرتی ہیں پرگرام کبھی دیرے پہ ہم ڈانس دیکھنے کے لیے ہمارے لوگ آ جاتے ہیں ہم وہیں دکھا دیتے ہیں فنکشن میں پھر بلاتے ہیں ہم فنکشن میں جاتے ہیں جیسے تو وائفوں کے پاس آتے ہیں ان کا تو چلو ٹائم کمرے لگ رہے ہیں گروہ نے اجازت دی ہوئی ہے تو ہمیں تو ویسے کوئی نہیں پوچھتا جو لوگ مورتوں کو اپنی خوشی میں نچوانے کے لیے بلواتے ہیں وہ ان کی تیاری کے تمام مناظر بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور ان کی تیاری بھی تو کسی توائف سے کم نہیں جیولری، میک اپ، بناو سنگھار سب ہی ان کی شخصیت کا ضروری حصہ ہیں بہت سی مورتیں حسین لڑکیوں سے ملتی جلتی نظر آتی ہیں ان کی نہ صرف جلد بے بال اور ملائم ہو جاتی ہے بلگہ ان کی فگر بھی کسی سے کم نظر نہیں آتی لیکن اس کے لیے مورت کو نربان ہونا پڑتا ہے ایک آپریشن ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا چھوٹا سا کہتے ہیں مگر یہ بہت بڑا آپریشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ مکمل طور پر نامرد بن جاتے ہیں ان کو ہم نربان کہتے ہیں آپریشن یعنی کہ وہ ہی ہوتا ہے جیسے آپ خطنے ہوتی ہیں اس دنیا میں باپ کرتا ہے اس دنیا میں گروہ کرتا ہے ان کا وہ خطنے کا جب پورے یعنی کہ آلہ نصر جو انصر ہوتا ہے وہ سارا ختم کروانا پڑتا ہے جڑ سمیت بہت تکلیف دے حمل ہے اور یہ بعد میں ان کو خود بھی حساس ہو جاتا ہے مورت اپنا خیال کسی نغریلی تواف سے کم نہیں رکھتی یہ سنا ہے اس کا نام حاشم ہے اور یہ ہیں ان کی امی گروہ شفقت یہ تینوں نربان مورتیں ہیں بچپن میں سے تو آ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی عمر میں گھر چھوڑ کے آ جاتے ہیں پھر آگے ان کو بنانے سمارنے والے بھی کھڑے میں جو خود بھٹکے ہوئے لوگ ہیں انہی میں آکے وہ اٹیچ ہوتے ہیں اور انہی کی باتوں سے امپریس ہو کے ان کے شکلوں سے ان کے طور طریقوں سے رہن سے ان سے متاثر ہو کے پھر وہ یہ قدم اٹھاتے ہیں کہ یار یہ تنی اچھے خوبصہ میں بھی لگوں میرے بھی چہرے پر بال نہ ہو میرے بھی جسم ہو میرے بھی ایسے عورتوں کی طرح چھاتی ہو عورتوں کی طرح بال ہو یہ سارا جسم عورتوں کی طرح لگے ان کا لگ رہا ہے میرے بھی لگے اس کا ایک ہی حل ہے کہ وہ اپریشن کروائیں اور ان چیز سے نجات حاصل کریں ایک سال کے اندر اندر یہ سب ڈیویلپ ہو جاتی ہے آپ کی باڈی مگر اسے بچہ نہیں پیدا کر سکتے آپ وہ صرف ایک بس ایک ڈیکوریشن پیس ہے زندگی اور موت کا یہ محلہ ہوتا ہے اس کے لئے اس میں پہلے تو جس ٹائم یہ ڈاکٹرز نہیں کرتے تھے اس وقت تو یہ تھا کہ یہ اپنا زندگی موت کا سوال تھا اب یہ بقاعدہ آپریشن ڈاکٹرز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے مسئل کر دیتے ہیں ان کو یعنی کہ آسانی سے عمل ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ زخم بڑھنے تک ان کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتے ہیں وہ ساوا مہینہ نہ آتی ہیں جیسے ایک چلہ عورت کاٹتی ہے ایسے وہ ایک خفیہ رگہ پہ اپنا ٹائم پاس کرتی ہیں اس میں دیسی گیو کھانا گھی کھانا دیسی گھی اور اس قسم کی ایٹامنز واری چیزیں کھا کے اپنے آپ کو بروف کرتی ہیں اس کے بعد پھر ایک درخ کے ہو جا کے بغل گیر ہوتی ہیں وہ درخ سوک جاتا ہے وہ سارستی ہوتی ہے ایک اس کے اوپر کئی قسم کی بدرویں بلائیں یلائیں اس کے سر پر سوار ہوتی ہیں کام ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ عمل بہت ہی ڈراؤنا اور بھیانک ہے آپ کی عورتیں چوری چھپے جا کے عمل ضائع کر دیتی ہیں اور ڈاکٹرز نہیں بتاتے اسی طرح اس اپریشن کا بھی ڈاکٹرز ذکر نہیں کرتے اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی لیکن یہ کون مسیحہ ہیں جو چھے فٹ کے اچھے بھلے مرد کو نامرد بنا دیتے ہیں وہ کون سی درسگاہ ہیں جو ڈاکٹرز کی شکل میں معاشرے میں یہ زہر اگل رہی ہیں ناکام میڈیکل سٹوڈنٹس اور ناکام معالج ہی اس قسم کے خوفناک آپریشن کو سر انجام دے سکتے ہیں ایسے مجرموں کو جو بھی سزا دی جائے سریعام دی جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے واضح حد بندی قائم ہو سکے اور ہمیں ان لوگوں کی جزا و سزا کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا جو خوبصورت لڑکوں کو نربان مورد بن جانے کی ترقیب دیتے ہیں نربان مورد ہو جانے والا نوجوان اور نربان مورد کر دینے والا ڈاکٹر دونوں انسانیت کے قاتل ہیں فنکشن کی بوکنگ سے لے کر موردوں کی تیاری اور تفریقے تمام انتظامات کرنا گروہ کے فرائز میں شامل ہے اگر کوئی چیلہ کسی تماشبین کو پسند آ جائے تو بھی گروہ اس معاملے کو بڑی خیر اسلوبی سے انجام دیتا ہے دیکھائی آ دھولا ٹور چلیے جتے ساوے ساوے گھا پیڑیاں میں تیڑی ڈھولا کسام چوا تیڑیاں میں تیڑی ڈھولا کسام چوا ملکے واتنا بچھڑوں کی ہو چانے منگو دوار تاڑے مارا تاڑے شادی کے مبارک موقع پر فنکشن کے نام پر اس طرح کی محفلیں گرم کرنا کچھ لوگوں نے کلچر کا خودساختہ حصہ بنا لیا ہے لیکن باورکت رشتے کے آقاس کا یہ انداز حیثہ سے کمتری اور محرومیوں کو ظاہر کرتا ہے ہیجروں کی ادائیں اور رکس کسی تواف سے ہرگز کم نہیں باقاعدہ تربیتیں نے تباشبین کی جیب حلکی کرنے میں بھی ماہر کر دیتی موسیقی نا خاندگی اور جہالت کے غلاف میں لپٹے ہوئے اس فنکشن کو یہ معصوم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے انہی نوجوانوں میں سے کل کو کوئی ہجرہ نکل آئے یا پھر ان میں سے کسی ہجرے کی گلفوں کا اثیر ہو جائے موسیقی تماش بینی اور بڑک بازی ہماری فلم نسٹری کا ایک عرصے سے مزاج رہا ہے فلم نسٹری پر قابل چند ناخاندہ فراد نے نہ صرف ہمیں متوازن سینما سے محروم کر دیا ہے بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی مداثر کیا ہے شادی کے فنکشن کی آڑ میں ہجڑیں نچا لینا برادری میں اونچا ناک قائم رکھنے کا سبب ضرور ہوتا ہوگا لیکن تماش بینی کا یہ درس نچلے درجے کی ذہنیت کی غمازی بھی کرتا ہے سرکار اگر لٹھ اٹھا اگر ہمیں شادی پر کھائے جانے والے کھانوں کا منیوں اور فہاشی سے روک کھام کا لٹریچر بانٹی رہے گی تو ہم قیامت تک تھرڈ ورڈ کنٹری ہی کلائیں گے سناب جیسی ہیں یا آپ سنا جیسی ہیں جی میں ہم جیسی ہوں اللہ کی طرف سے پھر اپنی سوچ کی مطابق اپنی زیان کے مطابق جو دل کرتا وہ کرتی ہوں جیسے دل کرتا پھر شراب پیو نہیں ہوں سموکنگ کرنی ہے مثل میں کہ وہ کرنا یہ وہ سب کو اپنی دل کی جو دل کہتا ہے وہ کرتی ہوں ہمارے گوہم احضر اور انگر خان تحصیل لیا کر پھر اور داخلہ خاص تھل ہمزہ اللہ کرے انہا جو کوئی نہیں نہ ہوئے سالے برگاہ جنہیں لوگ بیٹھے ہیں سالے برگاہ کوئی نہیں نہ ہوئے فنکشنز پر جاتے ہیں اس میں سے ہر کوئی تو صرف دیکھنی رہا ہوتا کوئی سمجھ بھی رہا ہوتا ہے کسی کون درونی طور پر فیلنگز ہوتی ہیں کوئی ذہن کا غلط بھی بیٹھا ہوتا ہے وہ ہم سے ہر قسم یعنی کے وابستے کی قائم کر لیتا ہے خیالی طور پر عام طرف پر تماشدین ایک مورد کے ساتھ تعلقات قائم کر کے کس طرح کی خواہشات کا اظہار کرتا ہے مختلف قسم کی خواہشات ہوتی ہیں جس میں سب سے پہلے تو یہ سیکسول ہوتی ہیں ڈیلی دروازہ لاہور میں جب بھی ندیم کشش اپنے محبوب گروہ لاللہ سے ملنے کے لیے آتا ہے تو ان تنگو تاریخ گلیوں میں گروہ کے ساتھ گھومنا اسے بہت اچھا لگتا ہے گروہ اپنے شرمیلے چیلے کو میکے سے آئی ہوئی بیٹی کی طرح شاپنگ کرواتا ہے اور اور یہاں کے لوگ ندیم سے آج بھی اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا پندرہ سال پہلے ندیم کشش لاہور آئے اور اپنے گروہ کے ساتھ شاہی قلعہ کی سیر نہ گرے یہ تو ہوئی نہیں سکتا لیکن مغلوں کی اس عزیم شاکار امارت کو دو مورتوں کی سنگت میں دیکھنے کا میرا یہ پہلا اتفاق تھا خوشرے انہوں نے مغل شہنشاہوں نے اپنے درباروں میں اپنے ایوانوں میں بہت زیادہ رائج کر دیئے تھے آم کر دیئے تھے اس کی کیا ریزن تھی آپ کے خیال میں آدمی پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے نا یہ کسی ٹین بھی آدمی کو شہدان بنتے دے نہیں لگتی اس میں فیلنز ہوتی ہیں تو زنانوں میں یا ڈانسر یا خوشرے جو بھی اس فیل سے ہمارے تعلق رکھتے ہیں ان کے بھی یہ فیلنز نہیں ہیں مغل حکومت مردوں کی سر پہ کرتے رہے اور گھر اتنانوں کی سر پہ چلاتے رہے انہوں نے بہت استعمال کیا ہمارے لئے کہ وہ کچھ بنا کر نہیں کریں ہمارے لئے ڈرامے فلموں میں جو ہمیں دکھاتے ہیں نا پیش کرتے ہیں یہ ہسنے کے ہسانے کے لئے بس کہ ہم کوئی اوپ پٹان چیز ہیں اور نہ انسان سمجھتے ہیں کہ انسانیت کے ناتے جو اپنے انجیوز بنائی ہیں اپنی یہ انسانی حکومت کے لئے اس میں ہم انسان نہیں ہیں ہندوستان میں ہجڑوں کا ایک مقام ہے جی مقام وہاں تو پوجہ کی جاتی ہے یہ جو ہجڑوں کے اندر بدفیلی وائد کرنے والے لوگ ہیں کتنے پرسنٹ ہوں گے یہ ہنڈیٹ پرسنٹ ہے ندیم کشش کو مغل تاریخ کا بھی خوب اچھی طرح سے اندازہ ہے اب لوگ ٹکٹ دیکھیں آرہے ہیں لوگ دیکھتے ہیں یہ ٹکٹ لگی ہوئی ہے آرہے ہیں نہ دربار نہ بادشاہ نہ وہ کنیزیں